میرے اوپر ایک نئی دو نئی ان لوگوں نے تین ایف آئی آر کی ہیں ایک نئی دو نئی تین اور میرا سوال وہی ہے جو پہلے دن سوال تھا میرا کہ آخر ساری پاکستان کی شکر میں لیں جو اسی ہیں جو زیادہ ہیں ان میں سے ان کو صرف جانگیترین یاد آیا اور ابھی تک یاد ہے پچھری دفعہ میری بات کی جواب میں انہیں نے کہا جی نہیں بالکل سب سے ساتھ کاروائی ہوگی میں تو دیکھ رہا ہوں یار ہفتہ گزر گیا ابھی تو صرف جانگیترین نہیں کرے اب میرا سوال یہ ہے اس کے علاوہ میں نے جو بات کی تھی میڈیا ٹرائل کی کہ یہ کیا میڈیا ٹرائل ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے کیا آپ کا اچویش اتنا کمزور ہے کہ آپ کوٹ میں آگے بات نہیں کرتے آپ اپنے میڈیا میں جا کے میرے خلاف گند اچھالنا ہوتا ہے گند اچھالنے سے بھی فیم کرنے سے بریکنگ نیو چلانے سے کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ صرف اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں عزت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور انشاء اللہ عزت اللہ تعالیٰ ہی دے گا اس کے علاوہ میں یہ پوچھتا ہوں مجبور ہوں پوچھنے میں کہ آخر یہ انتقامی کاروائی کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ایک سال سے میرے اوپر یہ شوہر انکواری کمیشن کے بعد سے یہ چیزیں چل رہی ہیں ایک سال سے میں چھپ کر کے بیٹھوں میری بفاداری کا کوئی اور ثموت کس کو چاہیے اس کو میری بفاداری کا امتحان لیا جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ باتوں کا کوئی جواب تو دے کیوں آخر کیوں اس طرف جہانگیر تریم کیوں پر ایف آئی آ رہے ہیں اور آپ کو میں ایک اور بھی سکمر دوں ظلم بڑھتا جا رہا ہے ظلم بڑھتا جا رہا ہے کیسے کہ آپ کچھ دن دو دن سے تین دن پہلے میرے اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیئے گئے منجمت کر دیئے گئے یعنی کہ نہ کوئی کیس میں پیش رفت ہوئی ہے نہ کوئی جواہی آئی ہے نہ کوئی چیز چلی ہے کیس تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیئے گئے کیوں کیوں کیے ہیں کیا آپ کو فائدہ اس چیز سے اور وہی کون کر رہی ہے میرے یہ سارے سوالات ہیں اور یہاں پہ افسوس کا مقام یہ ہے افسوس کا مقام یہ ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج میں اور میرے دوست جو صاحب آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہیں اور جو بھی بات بھی کریں گے ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں تحریک انصاف سے ہم انصاف مانگ رہے ہیں اور میں تو یہ ایک اور بات بھی کہوں گا میں تو دوست تھا مجھے دشمنی کے طرف کیوں تھے کے بھرے ہیں میں تو دوست تھا بھائی دوست ہی رکھو ایک سیکنڈ میں نے بات کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ابھی جو خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں سب سے بڑا کردار جنگیر خان ترین کا تھا اگر یہ اپنا مصبت کردار ادار نہ کرتے تو شاید وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکتے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پہلے پنجاب کی حکومت جنگیر ترین صاحب نے بنائی اس کے بعد وفاق کی حکومت جنگیر ترین صاحب کی محنت سے بنی اور آج خان صاحب کے اردگر جو لوگ جنگیر ترین صاحب کے خلاف ساتشے کر رہے ہیں یہ انتقامی کاروائییں کر رہے ہیں ہم یہ سب جو ہم پہ ایم پی ایم این ایز وزراء موجود ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت زیادتی ہے اور خان صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور وہ لوگ جو جنگیر خان ترین جیسے اماندار نیک نیت محنتی اور تریخی انصاف کو آج اس مقام پر لانے والے جنگیر ترین کے خلاف یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے فوراں بند کیا جائے اور ہم سب جو اتنے لوگ جہاں وزراء ہیں ہم سب جنگیر ترین خان کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور ہم انصاف لے کے رہیں گے اور آخر میں آخر میں میں ایک دفعہ پھر امران خان صاحب کو کہوں گا کہ اپنا ایک بہترین دوست ایک جان نصار ساتھی اس کو خدا کے لیے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کو بند کرائیں آپ کے اردگیز جو لوگ ہیں وہ تریخ انصاف کو نقصان پچھا رہے ہیں اس سے تریخ انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے جنگیر ترین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا کیونکہ اس کا دامن صاف ہے اس نے ایک روپے کی کرپشن نہیں کی نقصان پہنچ رہا ہے تو تریخ انصاف کو پہنچ رہا ہے اور تریخ انصاف امران خان صاحب آپ کی جماعت ہیں آپ کی جماعت تباہ ہو رہی ہے اور اگر اس کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے تو انصاف شیر ناصر کو باہر نکالیں اور جنگیر ترین جیسے مقلص اماندار نیک دوستوں کو ساتھ بلائیں ترین صاحب یہ پتا ہے کہ اپنے حالیوں انٹرویو میں وزیر آدم امران خان نے کہا ہے کہ آپ ان کے بہترین دوست تھے قریبی دوست تھے آپ کو کیا لگتا ہے انتقامی کاروائیاں کون کروا رہا ہے اگر امران خان تو آپ کی مطرف ہیں انتقامی کاروائی کون کروا رہا ہے یہ دیکھیں جو بھی انتقامی کاروائی کروا رہا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بے نکاب کیا جائے کیسے راجہ صاحب نے کہا ہے ان کو بے نکاب کریں اور یہ خان صاحب بھی کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو لائل سپورٹر ہیں وہ کر سکتے ہیں مگر ان کو بے نکاب کرنا اب بہت ضروری ہوگی خان صاحب آپ آپ کا ایک سیاسی کتکار تھا پچھلے دو سالوں سے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کون سے اناثر ہیں جو سامنے نہیں آ رہے اور آپ کے سیاسی کتکار کو نقصان پہنچایا جا رہا اور آپ کو چھاؤں سے دوب میں کھڑا کر دیا گیا دیکھو ابھی میں نے اس کا جواب دیا ہے ان کو بے نکاب کرنا ضروری ہے ان کو بے نکاب خان صاحب خود کریں ان کو بے نکاب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جس سے مجھے خان صاحب سے دور کر دیا گیا اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے یہ اس طرح سے الگ کرنے بلکل کوئی میری راہیں جدا نہیں ہوئی ہیں میں تحریک انصاف کے لیے خون پسینہ ایک کیا دس سال آپ کا خیال خیال ہے کہ میں اسی سے الگ ہو سکتا ہوں بلکل نہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں اور انشاءاللہ شامل رہوں گا میرے سارے ساتھ ہی میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آواز انصاف کے لیے بڑھتی جائے گی کم نہیں ہوگی کسی اور سے ایسی پاڈی سے اوپر آرہی ہے آسف زمزاری صاحب سے ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں جا رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل نہیں جا رہا ہے ملتون جا رہے ہیں conectی Bang